قومی اداروں کی اگر بات کریں یا جو نجی اداروں کی تو ان کی مشکلات ہیں کہ وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بڑے مسائل سے گزر رہے ہیں قومی ادارے مشکلات سے گزر رہے ہیں پاکستان میں ایک جانب پی آئی اے کئی سال سے مسلسل خسارے کا شکار ہے اس کے لیے بھی ابھی تک کوئی جامع حکمت عملی نہیں دکھائی دے رہی دوسری جانب قومی ادارہ ظاہر ہے پی آئی اے جس طرح خسارے میں ہیں یا اور سیل میل ہے اور بہت ساری فیرست ہے اس پر بات ہوتی ہے داروں کی بہالی کے لیے کیا کوششیں کی جانی چاہیے اس پر جو ہے وہ ہمیں کنکریٹ سالڈ ایوڈ وہ نہیں دکھائی دیتے سٹیپس جس پر ہم یہ کہہ سکیں مختلف وجہات کی بنا پر ظاہر ہے سرمایہ کار جو ہیں کاروباری حضرات جو ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور شاہین ائر کا مسئلہ ہے شاہین ائر بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے نیشنل کریئر وہ بھی ہے سیکنڈ اس میں پانچ ہزار سے زائد افراد متاثرین ہوں گے اگر اس کا کوئی صدباب نہ کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے اس پر ایک خد بھی لکھا ہے بات کی ہے حکومت وقت سے درخواست کی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بڑا بہران اس سے بھی پیدا ہو کہ اگر اس کے ملازمین بیروزگار ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پانچ ہزار ملازمین کا مطلب ہے پانچ لاکھ گھرانے متاثر ہو جاتے ہیں ایز اف ڈوئنگ بزنس کی باتیں کی جاتی ہیں اس کیلئے کیا کیا اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو احوال بتائیں گے شمالی وزیرستان کا کہ وہاں پر اب طویل لڑائی کے بعد جنگ کے بعد آپریشنز کے بعد جو امن بحال ہوا ہے اس کے بعد کہ وہاں کیا حالات ہیں وہاں پر کیا تعمیر و ترقی ہوئی ہے یا کیا اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں وزیرستان کو قبائلی لاکھوں کو اس قسم کے معاملات دیکھنا کو نہ ملیں پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ یہ دیکھیں گے اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں موجود ہیں سلیم بخاری صاحب سینئر اینلسٹ ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا ائر مارشل ریٹائٹ شاہد لطیف صاحب دیفنس اینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم ان معاملات پر بات کریں گے محسن جمیل صاحب ہیں ایکس چیف آف سٹاف شاہین ائر انٹرنیشنل ان سے ذرف ٹیلیفون پر بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کس وقت جو مشکلات کا سامنا ہے وہ معاملات ہیں کیا اگر سب سے پہلے محسن جمیل صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں محسن جمیل صاحب کو ان سے بات کریں تاکہ ان سے بھی ہم جان سکیں کہ اصل معاملات ہیں کیا بخاری صاحب مجھے بتائیے کہ پی آئیے کے لیے 2018 جو ہے وہ بھی مشکلات کا سال رہا باقی اداروں کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے لیکن اگر سپیسیفکلی بات کریں پی آئیے کی تو اس کا خسارہ ایک سال میں چھپن ارب بائیس کروڑ روپے سے زائد رہا خسارہ کم کرنے کے لیے فیلحال کوئی خاطرخواہ حکمت عملی ہمیں دکھائی نہیں دی ہے آپ کی نظر میں اگر کوئی چیز ہے تو بتائیے اور روا مالی سال کے صرف اپتدائی پانچ ماہ کے دوران بینکوں میں سے ایک سو پندرہ ارب چھالیس کروڑ روپے کرز لیا گیا ہے ایک تو پی آئیے مشکلات کا شکار ہے دوسری جانب یہ جو پاکستان کی دوسری بڑی ائر لائن تھی شاہین اس کی بندش بھی جو ہے پانچ ہزار ملازمین کا مستقبل دعاو پر لگا چکی ہے آپ کو کوئی حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے کہ اس بوران سے نمٹنے کے لیے کوئی ایکسٹرارڈنری میجرز لیے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا عدل عباسی آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس وقت تک یہ صورتحال نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم ذرا تھوڑا سا بہت ہی مختصرن ہسٹری ریکال نہ کریں کہ یہ پی آئیے جو دی یہ ہوتی کیا تھی نور خان کے دور تک یہ پی آئیے ایک ایسی ائر لائن تھی جس کو دنیا کی پانچ بڑی اور بہری کامیاب ائر لائن میں شمار کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسی خطے میں چار پانچ بڑی ائر لائن جو ہیں وہ تشکیل دی ہیں جس میں ایمریٹ ہے گلف نیو ائر ہے جس میں کوئیت ائر بیز ہے جس میں کتر ائر بیز ہے بغیرہ بغیرہ تو ایک تو ماضی دیکھئے کتنا شاندار تھا اس کا یعنی باکمال لوگ تھے باکمال پرواز تھی دنیا میں ایکسپٹ کیا جاتا تھا یہ کہ یہ ایسا ہی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سب سے بڑی تباہی تو تباہی جب سیاسی جماعتوں نے اپنے منپسند افراد کو عالی عدو پر فائز کیا اور پرچیوں کے اوپر ویپناس بھرتیاں کی گئی حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے ایک دور میں چھ ہزار لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے پھر ان چھ ہزار لوگوں کو دوسری آنے والی حکومت نے نکالا اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی جب دوبارہ آئی تو انہی سب لوگوں کو بحال کر دیا پچھلی تمہیں ساری دے دے کے اس قسم کے کھلواڑ جو ہیں وہ اس نیشنل ائر لائن کے ساتھ ہوتے رہے ہیں اگر مجھے اجازت دیں گے آپ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو سب سے بڑا نیشنل ایسٹ ہے جو روزویلٹ ہوتل ہے نیو یورک کے ہارٹ لینڈ میں اس کو بیچنے کی سیاسی حکومتوں کی طرف سے اتنی بار کوشش ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی تک مچا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جس قسم کا پولٹیکل کیلس رویہ رکھا گیا روا اس نے اس ائر لائن کو برباد کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ جو اوپن سکائی سی سو کارڈ تھی جس میں ہم نے جتنے منافع والے روٹس تھے وہ ہم نے باہر کی ائر لائنز کو دے دیا ان کو ایکسیس دے دی اپنے کامیاب ترین ڈوٹوں کے اوپر اپنے جہاز ویڈراؤ کر لی اور غیر ملکی ائر لائنز جو ہیں ان کو ایکسیس دے دیا باقی باقی کی تباہی اس نے کی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جی 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 آپ مکمل کر لیں میں صرف آخر جملہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دل دکھتا ہے یہ دیکھ کے کہ ایک وہ ائر لائن جو موڈل تھی دنیا میں اور ایک آج یہ ائر لائن ہے جس کو کشن پہ کشن دیے جا رہے ہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کتنا بڑا فیلئر ہے ہمارے سیاستدانوں کا ہماری سکسیسیو رجیمز کا اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے ہر آدمی جو ہے وہ پاس آور دا بک کر دیتا ہے دوسرے کے اوپر الزامات درتے رہتے ہیں ائر مارشل ریٹائٹ شاہد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے سر تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس اور محسن جمیل صاحب ایکس چیف آف سٹاف شاہین ائر انٹرنیشنل ہیں شاہین مجھے یہ بتائیے گا محسن جمیل صاحب یہ شاہین ائر کا کیا مسئلہ ہے اب یہ جو کرائسس ہے جو مالکان چلے گئے ہیں سی اے نے بھی اس کی اساسے فروغ کرنا شروع کر دی ہیں پچیس سال یہ کامیابی سے چلا دس جہاز تھے دوہزار اٹھارہ تک یہ ٹھیک چلا یہ ایک دم کیا معاملہ ہوا کہ اس کو فروغ کرنا پڑا اس کے اساسے فروغ تو نہ شروع ہو گئے اور اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ پانچ ہزار افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے اگر یہ معاملہ حل نہ کیا گیا مناسب طریقے سے تو جی آدھے لباسی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ لائن پر لینے کا اور میرے بہت سینئر میرے خدمے پینل میمبر بیٹھے ہوئے ہیں مارشل شاہد لطیف صاحب ہم لوگ اکٹھے ان کی گائیڈنس میں سیمینارز بھی کنڈکٹ کرتے رہے ہیں پالیسی کے اوپر بڑی باتشیت کی یہ امینڈمنٹ جس طرح میرے دوست انہوں نے جو ذکر کیا اوپن سکائے پالیسیز کا اور پی آئی اے کا تو خیر آپ بات ہی چھوڑ دیں میرا خال میں ایوپن بک باقی ہے شاہین ایئر کا جو آپ نے سوال کیا شاہین ایئر نے بہت اچھی پروازے کی حج کی ائر لائن بیسٹ ڈکلیئر ہوئی دوہزار سولہ ستارہ میں اس سکتے ائر لائن میں تھا اور ہمارے پاس مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے جہاز میں سیٹ نہیں ملتی تھی کسی کو اتنا اچھا ہمارا سیٹ فیکٹر تھا اور اس کے بعد گریجولی دوہزار اٹھارہ میں جس میں یاد کرتا ہوں تو ایک دم سے ایک سیچویشن ایک فائننشل کرنچ کریٹ ہو گیا جس میں پیمنٹس رک گئیں سی اے کی پیمنٹس رک گئیں ایس بی ایس کی رک گئیں وینڈرز کی رک گئیں میں مانتا ہوں کہ کچھ پالیسیز بھی اور سیول ایوییشن کا جو روئیہ ہے وہ کوپریٹیو نہیں تھا میں ارفان الائی صاحب اس کا سیکٹری ایوییشن تھے انہوں نے ہمیں کافی جگہوں پہ ریلیف دیا ہم نے ان کو اپروس کیا لیکن سی اے کے ساتھ جو ہمارا داریکٹ ریلیشن رہا وہ بڑا ہی سٹریس فل تھا اور بڑا ہی بہت زیادہ ہمیں اس میں مطلب نون کوپریٹیو ایٹیجوٹ دیکھنے کو ملا سر اب مجھا بھی یہ بتائیں کہ یہ اس کرائیسس سے نکلنے کے لیے ایک ذارہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کو وزیراعظم کو خط لکھا گیا ہے ملازمین کی جانب سے لیکن کیا میجرز لیے جانے چاہیے ذرا کوئکلی اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ اب کیا ہونا چاہیے کہ یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے اور اتنے بڑی تعداد میں مقصان نہ ہو عادل عباد صاحب مجھے پتا ہے آپ کا قائمی بڑا چیزی ہے میں صرف اس چیز کا ضرور ذکر کروں گا کہ مجھے تقریبا ہفتہ پہلے ایمپلوائیز نے کانٹیکٹ کیا اور اسلامباد اول لیئرپورٹ پہ بلایا میں گیا ان کی بات سننے انہوں نے کہا ہمیں ہٹھ مہینے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی پرنس آگیا ہے کسی نے انویسٹر پہنچ گیا ہے بس یہ ہونے والے ہیں دفتر کھلنے والے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہم لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں سڑکوں پہ اور ہم اپنا اتجاج کرنا چاہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا یہ اتجاج تو پرانی حکومت میں چلیں اس لیے حکومت میں کرتے درنا دینا یہ ساری چیزیں تو ضرورت تھی عمران خان صاحب کی جو ویجن ہے وہ تو ویجن ہے یہ نیا پاکستان ہے اس کے اندر لوگوں کو روزگار دینا ہے ٹھیک روزگار کے عمران خان صاحب ساہی ایم شور یہ جو پانچ ہزار ملازمین ہیں آئی کین سیٹ ویڈ کنزکشن ملے گا کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف ملے گا حکومت کی طرف سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ریلیف ملے گا ٹھیک پوائنٹ ٹیکن سر شاہی لدیف صاحب یہ جو شاہین ائر لائن ہے اس کے پانچ ہزار ملازمین کا مستقبل اب داؤر پہ لگا ہے اگر ایک طرف آپ پرائیوٹ سیکٹر کو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں آئیں انویسٹ کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی جاتی ہے یہ فیسلٹیز دینے کی حکومت بات کرتی ہے لیکن جو آلریڈی سیٹ اپ تھے ان کو بچانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آپ ظاہرہ اس انڈسٹری کو سمجھتے بھی ہیں کیسے بچایا جا سکتا ہے کیسے اس کرائیس سے نکلا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کی پرائیورٹی پر ہے یہ مسئلہ دیکھیں انہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے نا جو اس طرح کا حادثہ آپ کو پیش آتا ہے یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی اوپن سکائی پالیسی پی آئی اے کو ایک طرف کر دو اور پھر وہ ساری کی ساری جو جو آپ کے روٹس ہیں جہاں سے آپ اصل میں فائدہ کمانے کی بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے دوسری اور ایلائنز کے حوالے کر دو بجائے اس کے کہ آپ پی آئی اے پہ دھیان دیں پی آئی اے پہ دھیان دیا جانا چاہیے تھا اور ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو نیچے جاتے ہوئے دیکھتا رہے اور پھر اس کو بیل آؤٹ پیکجز دے کے کوشش کرتے رہے کہ پی آئی اے کو ہم دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑا کریں کیا اس کی اصل جو وجوہات تھیں ان کو ابھی ہم نے کبھی دیکھا یعنی ایک سو پچاس کے قریب پر ائر کراف جہاں ملازمین ہوں جبکہ دوسری ائر لائنز جو جو ایڈوانس قسم کی ائر لائنز ہیں ان کے ملازمین کی تعداد اس کے قریب تک نہ ہو تو یہ سارے کا سارا جو ملبہ تھا اور یہ اس کو ہم نے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا کیا اس کے اوپر کبھی کوئی سٹڈی یا کبھی حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو ایسے اقتماعات نظر آئے کہ جس کے تحت کیا واقعہ ہم اس نیشنل کیریئر کو باہر نکالنا چاہتے ہیں ان کرائیسس سے یہی کیریئر ہے جو نمبر ون تھا دنیا میں تو آج اس کو کیا ہو گیا یہ کبھی کسی نے اس بات کے اوپر ہم نے بیعث کی ہاں یہ ضرور ہے کہ پی آئی اے کو اتنے پیسے دے دو بیل آؤڈ کر لو پی آئی اے ہاتھ سے نہ جائے پی آئی اے کو کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کر لو مگر یہ جو اصل معاملہ ہے اس کو اگر آپ ایڈریس نہیں کرتے تو یہ فائر فائٹنگ والا معاملہ ہے میرے نزدین اب یہ آجیں آپ پرائیویٹ ائر لائنز پر یہ شاہین ائر لائنز جو تھی یہ شروع میں اس کو پی آئی ایف چلایا کرتی تھی شاہین فاؤنڈیشن پھر ایک وقت پہ یہ محسوس کیا گیا کہ ائر فورس یہ جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے اس کو مینج نہیں کر پائے گی یہ لاسز میں جایا کرتی تھی پھر ائر فورس کے ایک ریٹائر آفیسر کینیڈا میں انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا شاہین سبائی کے نام سے انہوں نے اپروچ کیا بیڈنگ ہوئی اور اس بیڈنگ کے تحت پراپر طریقے سے یہ جو شاہین ائر لائن تھی یہ انہوں نے لے لی اس کے بعد شاہین ائر لائن کا گراف اتنی تیزی سے اوپر گیا میند ہوئی جو سٹاف لیا اس نے بہت سارے ریٹائر ائر فورس کے آفیسرز بھی لگائے گئے اور اس کا گراف جو تھا وہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور یہ ایک بڑی فیمس اور بڑی مشہور ائر لائن بن چکی تھی پھر یہ ہوا کہ انفرشنیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد پھر ان کے خاندان کے جو دو خاص کر جو دو بڑے بیٹے ہیں یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ میں ایک سیمینار میں بھی شامل ہوا اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ سر آپ آئیں یہ ایک سیمینار ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھنے میں بڑی اچھی کوشش نظر آ رہی تھی کہ اس سیمینار کے ذریعے پاکستان کی جو ائر لائن پالیسی ہے اور اس میں دوسری ائر لائنز کے لوگوں کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ایک ائر لائنز تھی جو ایک ایسا سیمینار کر رہی تھی کہ پاکستان کی ائر لائن پالیسی کیا ہونی چاہیے کیا اس میں حکومت کو نہیں ہونا چاہیے تھا کیا یہ حکومت کا فرض نہیں بنتا کہ جب آپ کی ائر لائنز بھی پرائیویٹ ائر لائنز بھی سامنے آ رہی ہیں جو اپنے بات کی کہ ہمیں پرائیویٹ ائر لائنز بھی چاہیے یہ الفاظ اور اس طرح کے مقالمیں جو ہیں یہ تو اپنی جگہ مگر اس کے لیے کیا کوئی سیریس ایفٹ آپ نے کیا ائر لائنز ہیں ان کو سپانسر کیا جاتا ان کو انکریش کیا جاتا برٹش ائر ویس کی پاکستان میں پروازے بھالو ہیں which is a good sign پاکستان کے لیے بہت پوزیٹیف تھی لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی اگر پارٹنرشپ اداروں میں بحالی میں کردار ادا کرتی ہے تو وہ تو اور اچھا ہے کہ آپ کو اندر سے ہی ایسے لوگ ملیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر اٹھارہ تک ایک ادارہ جا رہا ہے پھر اٹھارہ کے بعد اچانکہ اگر کوئی کرسس ہے تو پھر تو شاید اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے کسی ایسے بائیر کی ضرورت تھی جو اس کو دوبارہ پیک اپ کر سکتا دوبارہ اس کو اپلفٹ کر سکتا اس ادارے کو صحیح طرح چلا سکتا نہیں مگر ایک چیز اور بھی دیکھی جانی چاہیے چلانے والے تھے ان کی تو بدنیتی ہے کہ انہوں نے چیزیں چھپائے رکھی لوگوں سے اور اگر وہ لوسز وغیرہ میں جا رہے تھے یا جو بھی پیسہ بہت ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے کہ اس میں سے آپ پیسہ نکال کے کہیں باہر لے گئے کہیں اور لگا دیا گیا ائرلائن بیٹھتے بیٹھتے بیٹھ گئی اب اس وقت جو معاملہ ہے وہ ان غریب لوگوں کا ہے پانچ ہزار ملازمین کی بات ہے ان کے گھر ان سے چن گئے ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا تو کیا یہ حکومت کو فوری طور پر انٹروین نہیں کرنا چاہیے اچھا وہ جو شخص جو اس کا مین ڈریکٹر ہے وہ شاہین سبائی کا بھائی ہے وہ مین ڈریکٹر ہے اور وہ بھی ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے آپ نے ابھی تک اس کو کیوں نہیں کابو کیا اس نے فالس چیکس بھی دیئے کرائمز کمٹ ہوئے ہیں حکومت کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آرہا اس کو لیکویڈیٹ کیا جائے اس کو پکڑا جائے کسی کو بیچا جائے شاہین ایرلائن ایک نام ہے اور پوری دنیا میں اب اس کا نام بن چکا تھا تو یہ پاکستان کی بھی ایک طرح سے بدنامی ہے